اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب بلکل ہریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے ان دینوں میں شنجن ویزے کی اپانڈمنٹ کا بہت زیادہ ایشو چل رہا ہے کیونکہ اس وقت کافی سارے دوست ایسے ہیں جن کو اپانڈمنٹ نہیں مل رہی ہے اور وہ ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اور اس وقت ویٹنگ لسٹ پر ہیں اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ اسپین یا نیدر لینڈ میں سے کسی کنٹری کی اپانڈمنٹ اوپن ہو تو ہم ویزا اپلائی کریں لیکن ان دونوں کنٹریز کی اپانڈمنٹ فی الحال اوپن نہیں ہو رہی ہیں اور اگر اوپن ہو بھی گئی بلفرض اسپین کی اپانڈمنٹ اوپن ہو بھی گئی تو پچھلے منت کی طرح 20 سے 25 منٹ میں اس زفر بھی فل ہو جانی ہے کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب اسپین کی اپانڈمنٹ اوپن ہو تو پھر بہت بڑی تعداد میں دوست ویٹنگ لسٹ پر رہ جائیں گے وہ اپانڈمنٹ حاصل نہیں کر سکیں گے اور اس طرح ان کا ویزا اپلائی نہیں ہوگا تو آج کی ویڈیو میں میں شنجین زون کی ایسی ہی کنٹریز کے مطلق آپ کو اپ ڈیر دینے جا رہا ہوں جن کی اپانڈمنٹ اس وقت اوپن ہے اور آپ ان کنٹریز کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں آپ ان کنٹریز کی اپانڈمنٹ بہت سانی حاصل کر سکتے ہیں بے شک وہ لاہور ہو اسلام آباد ہو کریچی ہو ان تینوں سٹیز میں سے کسی بھی سٹی کی آپ اپانڈمنٹ لے سکتے ہیں اور ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسپین یا نیدر لینڈ کا ویزا اپلائی کریں کیونکہ نیدر لینڈ کی بھی ریشو بہت اچھی نہیں ہے بہت اچھی اچھی پروفائل پر ویزے رفیوز ہوئے ہیں اسی طرح اگر اسپین کی بات کی جائے تو جن دوستوں کی پروفائل اچھی ہے اگر ٹریول اسٹری اچھی ہے اور باقی بینک اسٹیٹمنٹ یا پھر ان کی سورس آف انکم بہتر تھی تو ان کو ویزے ملے ہیں اگر آپ کا فریش پاسپورٹ ہے لیکن باقی آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ اور پروف آف انکم بہتر تھا ٹیکس ریٹن اچھے تھے تو آپ کو ویزا ملا ہے اگر آپ دوسری کنٹریز کی طرف بھی جا سکتے ہیں تو آج میں آپ کو ایسی ہی کنٹریز بتانے والا ہوں جن کی اپوائنٹمنٹ اس وقت اپن ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئس لینڈ کی آئس لینڈ کی اپوائنٹمنٹ اس وقت اپن ہے آپ کو بہ آسانی اسلام آباد، لاہور، کریچی تینوں سینٹر میں اس کی اپوائنٹمنٹ آپ کو مل جائے گی اگر آپ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی اپوائنٹمنٹ وی ایف اس گلوبل کی افیشل ویب سائٹ پر جا کر بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا اور آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح بات کرتے ہیں ڈن مارک کی تو ڈن مارک کی اپوائنٹمنٹ اس وقت اسلام آباد میں اوپن نہیں ہے اسلام آباد کی فل ہو چکی ہے اکتیس دسمبر تک تو لیکن اگر آپ لاہور سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ڈن مارک کی اپوائنٹمنٹ لے کر آپ لاہور سے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کریچی میں اگر ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چار پانچ دن بعد کی بھی ڈن مارک کی اپوائنٹمنٹ مل جائے گی اور آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی پروفائل بہتر ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی مجھے ویزا مل سکتا ہے تو آپ ڈن مارک کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور ڈن مارک کی اپائنمنٹ بھی آپ وی ایف اس کلوبل کی افیشل ویب سائٹ پر جائیں گے اور وہیں سے آپ اپنی پسند کا لاہور اور کریچی دونوں میں سے کوئی بھی سینٹر لے سکتے ہیں کیونکہ اسلام آباد کی اپائنمنٹ اس وقت فل ہے تو اس میں آپ نے اپنی بیسک ڈیٹیل دینی ہوتی ہے اور ڈن مارک کی اپائنمنٹ لینے کے لیے آپ کو چارجز بھی پے نہیں کرنے ہیں جب آپ ویزا اپلائی کرنے جائیں گے اپنے ڈاکومنٹ سبمیٹ کریں گے تو تب ہی آپ نے وہیں پہ وی ایف اس کلوبل کے سروش چارجز دینے ہیں اور ویزا فیز دینی ہیں تو اس کے بعد بات کرتے ہیں تھرڈ کنٹری سویزر لینڈ سویزر لینڈ جو کہ بہت ہی ہوبصورت ملک ہے اور دنیا بر سے بہت بڑی تعداد میں ٹورسٹ حضرات سویزر لینڈ جاتے ہیں تو آپ کے پاس تیسرا اپشن ہے کہ آپ سویزر لینڈ کی بھی اپائنمنٹ لے سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے دو سیاسے ہیں جن کے شنجن ویزے پہلے لگے ہوئے ہیں یا ان کی پروفائل بہت اچھی ہے بزنس ان کا اچھا ہے بینک اسٹیڈمنٹ ان کی بہت اچھی ہے تو وہ سپین کی اپائنمنٹ کا ویٹ کر رہے ہیں تو وہ سویزر لینڈ کی طرف جا سکتے ہیں تو اگر آپ سویزر لینڈ کی اپائنمنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سویزر لینڈ کی اپائنمنٹ بھی آپ وی ایف ایس گلوبل کے ذریعے بہت سانی حاصل کر سکتے ہیں آپ کو سمپلی وی ایف ایس گلوبل کی افیشل ویب سیٹ پہ جانا ہے آپ نے اپنی پسند کا کوئی بھی سینٹر لاہور اسلام آباد اور کریچی چوز کرنا ہے اور آپ نے اپنی ڈیٹیل دینی ہے اور اپائنمنٹ لے لینی ہے اور آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ بتاتا چلوں سویزر لینڈ کی اپائنمنٹ کے حوالے سے کریچی کی اپائنمنٹ اکتیس دسمبر تک فل ہے لیکن لاہور اور اسلام آباد کی اپائنمنٹ آپ کو مل جائے گی بہ آسانی بیس تاریخ کے آگے کی آپ کو اپائنمنٹ مل جائے گی اور آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور اسی طرح اب بات کرتے ہیں چوتھی کنٹری ایسی جس کی اپائنمنٹ اس وقت آویلیبل ہے تو اس وقت چوتھی کنٹری ہے سویڈن تو سویڈن کی بھی اس وقت اپائنمنٹ اوپن ہے اگر آپ کریچی لاہور اسلام آباد تینوں سینٹر میں سے کسی بھی سینٹر سے اپائنمنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ دو دن بعد کی بھی اپائنمنٹ حاصل کر سکتے ہیں آپ کو بہت سانی اپائنمنٹ مل جائے گی سویڈن کی تو سویڈن کی اپائنمنٹ بھی آپ نے وی ایف ایس گلوبل کی افیشل ویب سائٹ سے حاصل کرنی ہے آپ نے وی ایف ایس گلوبل کی ویب سائٹ پہ جانا ہے وہاں پہ آپ نے اپنی پسند کا جو بھی قریب ترین سٹی ہو آپ نے وہ چوز کرنا ہے اپنی بیسیک ڈیٹیل آپ نے دینی ہے اور آپ نے اس کے چارجز اپائنمنٹ کے چارجز پہ کرنے ہیں اور آپ نے اپنی اپائنمنٹ حاصل کرنے ہیں تو یہ چار کنٹریز ہیں جن کی اپائنمنٹ اس وقت اوپن ہے باقی جو کنٹریز ہیں کسی بھی کنٹری کی اپائنمنٹ اوپن نہیں ہے تو اگر آپ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی مجھے جلد ہی ویزا اپلائی کرنا ہے تو آپ ان چاروں میں سے کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ آج کی اپ ڈیٹ تھی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ